البائنوریڈائز کی بڑڈ لائن کو سٹرانگ کر سکتے ہیں البائنوریڈائز میں موٹیلٹی ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور کس کس طریقے سے ہم اپنا کر اس میں موٹیلٹی ریٹ کام کر سکتے ہیں اور البائنوریڈائز میں انفیکشن بھی بہت زیادہ آ جاتے ہیں مختلف قسم کے میں آپ کو ان کی وجہات بھی بتاؤں گا اور میں بتاؤں گا کیسے ہم ان پر کنٹرول کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں البائنوریڈائز خود ایک ویڈی ویک بلڈ لائن ہے جیسا کہ ویورڈ آپ جانتے ہیں اگر کچھ انسانوں میں بورے بچے پیدا ہوں تو ان میں بماری کے بہت زیادہ خاصشات ہوتے ہیں البائنوریڈائز میں بھی سیم اسی طرح کی پرابلم آتی ہے البائنوریڈائز ایک بہت ویک بلڈ لائن ہے اس کے چکس بہت جلد مر جاتے ہیں یعنی کہ ایک ہیچونے کے بعد ان کے چکس باکس میں ہی کافی اکسپائر ہو جاتے ہیں تو میں آج آپ کو بتاتا ہوں ویورڈ ایک بات آپ بلکل باندھ کر رکھیں کبھی بھی کسی ایک پیرنٹس کے چکس کو آپس میں پیرنگ نہ کریں کیونکہ البائنوریڈائز آر ایڈ ایک ویک بلڈ لائن ہے اور اگر ہم ایک ہی پیرنٹس کے چکس کو آپس میں پیرنگ کرتے جائیں گے تو ان کی بلڈ لائن مزید سے مزید ویک ہوتی جائے گی تو سب سے پہلے سیم پیرنٹس کے سیم چکس کو آپس میں پیرنگ نہ کریں اور اس کے بعد جب البائنوریڈائز کے چکس ہیچ ہو جائیں ایک سے تو دس سے پناہ دن کے بعد ان کی نیسٹنگ صاف کر لیں کیونکہ صاف اگر نہیں کریں گے تو اس میں بماری بہت جلد لگ جاتی ہے البائنوریڈائز کو اور ان کے چکس بہت جلد اکسپائر ہو جاتے ہیں البائنوریڈائز میں ایک کومن مسئلہ ہے آئیز انفیکشن کا بہت سے لوگوں نے اپنے چھتوں پر شیٹ بنائے ہوئے ہیں جن لوگوں نے اپنے چھت پر یہاں اوپنلی شیٹ بنائے ہوئے ہیں اور وہاں دوب کا اور لائٹ کا بہت زیادہ آنا گزر ہے تو اس سے البائنوریڈائز کو آئیز انفیکشن ہو جاتا ہے کیونکہ ڈریکٹ دوب یا ڈریکٹ لائٹ ان کی آنکھوں کو انفیکٹ کرتی ہے اور اس میں بہت زیادہ بماری کے چانسز ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہو سکے تو اپنے شیٹ یعنی جن لوگوں نے البائنوریڈائز لگائے ہیں وہ انڈور بریڈ لینے سے انڈور بریڈ لینے سے یہ فیضہ ہوگا کہ ان کی آئیز انفیکشن کی پرابلم آپ کو نہیں پیش آئے گی اور میں آپ کو اب نیکس پروسیس بتاتا ہوں کہ ہم البائنوریڈائز کو بریڈ لین کو کیسے سٹرانگ کر سکتے ہیں اگر ہم البائنوریڈائز کا میل لگاتے ہیں ریڈائز کا تو ہو سکے تو فی میل اس کی سپلٹ ہونی چاہیے اگر البائنوریڈائز کا میل ہو اور فی میل ہم سپلٹ لگائیں گے تو اس سے جو آنے والے چکز میں موٹیلٹی ریٹ بھی کم ہوگی اور ان کی بریڈ لین بھی سٹرانگ ہوگی سیکنڈ پاسیبلٹی میں آپ کو بتاتا ہوں اگر ہم البائنوریڈائز سپلٹ واس میل ہو اور البائنوریڈائز سپلٹ کی فی میل ہو تو اس سے بھی حاصل ہونے والے چکز جتنے بھی چکز آئیں گے ریڈائز کے وہ بھی ان کی بریڈ لین بہت سٹرانگ ہوگی سب سے پہلے یہ کہ آپ البائنوریڈائز لگانے سے پریز کریں کیونکہ اس میں بلڈ اینڈ ویک ہونے کے وجہ سے موٹیلٹی ریٹ بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے دوسرا اس کے نیسٹنگ کو صاف کریں چکز آئچ ہونے کے بعد کیونکہ اس میں چکز اس کے بہت جلد اکسپائر ہو جاتے ہیں اور سیم پیرنٹس کے چکز کو کبھی بھی پیرنگ نہیں کرنی اگر آپ سیم پیرنٹس کے چکز کو پیرنگ کریں گے تو ان کی بلڈ لینڈ آرہیڈی ویک ہوتی ہے تو اس سے ہور ویک ہو جائے گی کوشش کریں کہ البائنوریڈائز کو سپلٹ سپلٹ کے ساتھ لگائیں تو اس سے بلڈ لینڈ ان کی سٹرانگ ہو جائے گی البائنوریڈائز کی ویک بلڈ لینڈ کے وجہ سے ان میں بماری کے بہت زیادہ خصشات ہوتے ہیں کیونکہ اگر ان کی بلڈ لینڈ سٹرانگ نہیں ہے تو ان کو بماری چھوٹی موٹی بماری تو برڈز میں آتی ہی رہتی ہیں تو اگر بماری جب اٹیک کرتی ہے البائنوریڈائز پہ تو ان کا سروائف کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو کوشش کریں ان کے کیجز کو صاف رکھیں ان میں وٹیمنٹ کی کمی نہ ہونے دیں کیونکہ اگر آپ انڈورز اپنا سیٹ اپ لگائیں گے تو اس میں صورت کی روشنی ان تک نہیں پہنچے گی تو ان میں وٹیمنٹ ڈی کی کمی ہو جائے گی وٹیمنٹ ڈی کی کمی ہونے کے وجہ سے اس میں بماری بہت جلد اس پہ اٹیک کرے گی تو وٹیمنٹ ڈی کی کمی کو پورا کرنے کے لئے آپ منرلز پانی میں گول کر ان کو دیں ان کو کیلشیم ان کو گندم دیں تاکہ ان کے بماری کے چانسز کم ہو جائیں اور یہ بماریوں سے بچ جائیں ان میں موٹیلٹی ریٹ ہائی ہونے کی وجہ سے ان کی پرائسیز بھی بہت زیادہ ہائی ہوتی ہیں کیونکہ ان کا سروائیف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ڈمانڈ اس کی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی سپلائی کام ہوتی ہے اور اس وجہ سے ان کے ریٹ بھی بہت ہائی ہوتے ہیں ایس کمپیرڈ ٹو بلیک آئیس جبکہ البائنو بلیک آئیس میں اس طرح کی پرابلم نہیں آتی ہے البائنو ریڈ آئیس کا ایک یہی وجہ ہے مین کے ان کے ریٹ کیوں ہائی ہوتے ہیں کیونکہ ان میں موٹیلٹی ریٹ بہت ہائی ہوتا ہے اور ان پر انفیکشن بماری انفیکشن بہت جلدی اٹیک کرتی ہیں پلائلینڈ ویک ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ دیر سروائیف نہیں کرتے سپلائی کام ہو جاتی ہے ڈمانڈ اپ ہونے سے ان کا ریٹ بھی زیادہ ہو جاتا ہے تو ویورز میں نے کچھ آپ کو ٹیپس بتائے ہیں ان ٹیپس کو آپ اپنائیں تو آپ اچھی بڑڈ لائن البائنو کی حاصل کر سکتے ہیں امید کر رہا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز اس سے لائک شیئر کمنٹس اور سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی انفرومیٹک ویڈیو کے ساتھ تب اجازت دیجئے گا خدا حافظ